میرپور یوریورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی مرسٹ میں حلٹ پرائیس سوسائٹی کی طرف سے سٹارٹ اپ اویرنس سیمینار اور سٹارٹ اپ کمپیٹیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں طلبہ کے مختلف گروپس نے اپنے بزنس آئیڈیاز پریزنٹ کیے کمپیٹیشن کے ججز میں ڈاکٹر غلام قادر ڈاکٹر محسن زفر ڈاکٹر یاسر اور دیگر شامل تھے تقریب کے احترام پر ججز میں شیلڈز اور طلابہ میں سرٹیفیکیٹس تقسیم کیے گئے ہمارے پاس دوہزار چوبیس کے اس کمپیٹیشن میں ایک بہت ہی اچھا آئیڈیا سامنے آیا ہے اور ایک اچھی ٹیم ہمارے پاس آئی ہے جو اپنے آئیڈیا کو اچھی طرح پچ کر سکتی ہے اور اس کمپیٹیشن میں ون ملین ڈالر کا جو ایک حضیم انام ہے وہ جیت سکتی ہے اور اس کو اپلائے کر سکتی ہے کیونکہ اس وقت ہمارے جو ہمارا محول ہے ہمارا جو کنٹری ہے اس کو سسٹین ہونے کی ضرورت ہے اور سسٹین ہونے کے لیے ہمیں بزنس اپنے جو آئیڈیاز ہیں اس کو بہتر سے بہترین کرنا ہے اور اس کو اچھے سے امپلائے کرنا ہے اس پر امپلیمنٹ کرنا ہے ہر پرائیس ایک انٹرنیشنل کمپیٹیشن ہے جو کہ ہر سال ارگنائز ہوتا ہے اس کا بیسک مقصر یہ ہے کہ ہم لوگ ینگ سٹوڈنس کو ایک ایسا آئیڈیا دیں جس کے وہ جو گلوبل ایشوز ہیں ان کو سولو کرنے کے لیے سلوشنز نکالیں یہ جو کمپیٹیشن ہے اس کے پور لیولز ہوتے ہیں جو پرس لیول ہوتا ہے وہ کالیفائر ہوتا ہے جو اون کیمپس لیول پر ہوتا ہے یہاں سے اون کیمپس لیول میں جو ٹیمز ون کرتی ہیں وہ پھر جاتی ہیں سمیٹس میں وہ اپنی یونیورسٹیز کو ریپریزنٹ کرتی ہیں سمیٹس میں وہاں پر تقریبا جو سیمی پائنل کے لیے ٹیمز سلیکٹ ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ٹوالسٹیز وہ ٹوالسٹیز پر سلیکٹ ہوalı کے بعد ان کا جو ہوتا ہے گلوبل ایشولیورٹر گلوبل ایشولیورٹر میں وہ ٹیمز اپنے آئیڈیا کو پچھ کرتی ہیں وہاں پر جو گلوبل ایشولیورٹر ہوتا ہے وہ تbilir tomu's یا Yooga یا لندن میں ہوتا ہے وہاں پر وہ ٹو ویک سپ�م کرتی ہیں ایکسپرٹس لوگ کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے سکس ٹیمز ہوتی ہیں وہ سکس ٹیمز جاتی ہیں جو سکس ٹیمز جاتی ہیں وہ اپنا آئیا دیتے ہیں وہاں سے ایک ٹیم جیت جاتی ہے جو ٹیم ون کرتی ہے اسے 1 ملین ڈالر ملتے ہیں اس اماؤنٹ کو وہ ایوز کرتے ہیں اور اپنے آئیا کو ریالٹی میں بدل دیتے ہیں آج کیوں کو اس طرح کے سیمینار سے آنا چاہیے اٹینٹ کرنا چاہیے اور اس طرح کے سیمینار ہونے چاہیے اور اس سے سی کے انہی پلات فرمز کے تھروں ان کو باہر جانا چاہیے باقی ہمارا ہمارا سال ہوتا ہے اس سال ہمارے پاس جو ٹوپک تھا وہ سٹارٹ اپ پہ تھا انلیمیٹڈ تھا ہمارا فیشن ری دیزائننگ تب تھا اور وہ ایک ہی ٹوپک تھا اس پر لوگوں کو بہت سارے اپرچونیٹیز ملے کسی بھی اپنی فیلڈ کے مطابق یا اپنی انٹرس کے مطابقہ کے بات کر سکتے تھے ہم لوگ کو اس طرح کے ایونٹس زیادہ زیادہ ارنج کرنے چاہیے اس طرح کے ایونٹس زیادہ بہت کم ہوتے ہیں ہماری سوسائیٹی میں بکیز اس طرح کے ایونٹس ایک تو سوڈنٹس موٹیویٹ ہوں گے زیادہ زیادہ بجائے اس کے کہ جو فائنلیر کے سوڈنٹس اپنی ڈیگری لے کے جگہ جگہ پر جاکے جاگز مانگتے پھرے اور ڈیفرن بیروزگاری وغیرہ کا ایشو بھی سول ہوگا اس سے اور جب اس کو وہ خود ہی از ان انٹرپرنیور اس ہی اپنے نیو آئیڈیاز کو ایوالف کریں گے تو ایک تو بزنس انکریز ہوں گے وہ مزید لوگوں کو بھی اس کے ساتھ جاگز دے سکیں گے اور اپنا بھی ان کا بیروزگاری کا مسئلہ سول ہوگا آج کا جو ایوینٹ تھا یہ اپنی نویت کا میرپوری یونیورسٹی ایر سائنس ان ٹیکنالوجی میں ایک پہلا ایوینٹ تھا جو انٹرپرنیورشپ کو پرموٹ کرنے کے لیے اور سٹارٹ اپ ایکو سسٹم جو ہے وہ کریئٹ کرنے کے لیے یہاں پہ منعقد کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اسی ایوینٹ کے اندر ہی ہلڈ پرائز ایٹ مس جو سوسائٹی ہے اس نے ایک گرینڈ فنالے کا انعقاد بھی کیا جس میں ہم نے ڈیفرنٹ جو سٹارٹ اپس ہیں ان کے وزنس آئیڈیاز کو سنا اور ان کی انویشن کو اور انویشن کو ہم نے پرخا اور جو نیشنل لیول پہ ہلڈ پرائز کا کمپیٹیشن ہے اس کے لیے ٹیمز کو ریکمینڈ کیا سو بیسیکلی آج ہم یہاں آئے تھے ایک ہلڈ پرائز کمپیٹیشن کے سلسلے میں اور جس میں نائن ٹیمز نے بیسیکلی پارٹیسپیڈ کیا تھا جس میں ہم نے یہ کمپیٹیشن کیا ہے اور جو بیسیکلی ہمارا جو جتنے بھی ٹیمز آئی تھے انہوں نے ڈیفرنٹ بزنس پلیٹ فارم پروائیڈ کیا تھے جن میں ہمارا جو بزنس پلیٹ فارم تھا وہ جس کو بہت پسند آیا اور جس کی وجہ سے ہم بیرد ڈگلیر ہوئے اور بیسیکلی ہمارا بزنس تھا وہ ریلیٹ ریلیٹڈ تھا جو ہمارا ہماری جو ٹیم تھی ٹریئے ٹریئر ٹریئر جس میں ہم نے بیسیکلی الیکٹرونیک ویسس کو لینا ہے اور وہاں سے جو ہم نے جو ایکسٹیکٹیبل ماتیریلز ہم کم ایکسٹیک کریں گے اور جوسرے جو جو ریپیرے بل ڈیوائسیں ہم کم پیر کریں گے اور ان میں سے جتنے بھی میٹرس ہیں ان کو ہم نے بیسیکلی ان کے پر برک کرنا ہے ان کو ایک سپورٹ کرنا ہے یہ ہمارا بیسیکلی جو ایک بریپ آور ویو ہے ہمارے بزنس پلیٹفارم مزید یونیورسٹری انتظامیاں سے بھی اور اندمنسٹریشن سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس لیول کے اور بھی پلیٹفارمز ہونے چاہیے اور کمپیٹیشنز ہونے چاہیے مزید حبرو اور آپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روز نیوز